حضور اگلا سوال ڈاکٹر عالمگیر صاحب کا ہے جو کارڈیالوجسٹ ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور شیپرڈ بوز سے تشریف لائے ہیں جی کیا میرے داکٹر صاحب چیز سے ہیں؟ جی بلکل ٹھیک تھا کارڈیالوجسٹ ہے آپ ماشاءاللہ جی میں کارڈیالوجسٹ جی کہاں سے ہیں ہندوستان سے؟ میں پاکستان لہور سے ہیں جی لہور سے ہیں؟ ہاں جی اچھا نام کیا بتایا تھا آپ کا؟ عالمگیر فرقہ عالمگیر میں غلط سمجھتا میں اس میں کچھ جیت کا ہے نہیں عالمگیر پاکستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عالمگیر صاحب جی جی میں یہی پر کام کرتا ہوں جی میرے وقت سے صرف ایک قویری ہے وہ یہ کہ آج کل مثلا کئی اس طرح سیکٹس ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتے ہیں ایسا ہم شخصے ہیں جی تو ایک تو یہ کہ اگر مطلب انہوں نے میزا صاحب نے آپ کو نبی جو ڈیکلیئر کیا تھا اس کا مطلب ہاو کین وہ کنفرم کیسے ہو سکتا ہے وہ تو کوئی بھی انسان اٹھ کے کہہ سکتا ہے اور اس کے پیچھے پانچ چھ سو ہزار لوگ جمع ہو سکتے ہیں جو آپ امریکہ میں کئی اور جنہ دیکھتے ہیں کہ سیکٹس بنتے ہیں اس طرح اور دوسرا جب بھی نبی پہلے آئے تھے تو کوئی نہ کوئی اس وقت کوئی پرابلمز تھے جن کو ایڈریس کرنے اللہ تعالی نے بھیجا تھا تو اس وقت جب یہ آئے تھے کہ کیا پرابلمز تھے جو کہ ان کو اپنے آپ کو نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا ویسے کیوں نہیں یہ کر سکتے تھے بشیر حقی میں بیٹھتا ہوں بہت سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کہ میرا کام تب چلے گا میں بطور نبی اپنے آپ کو پیش کر سکوں اور پھر میں مسائل کو حل کر دیا یہی ہے نی اس میں اس میں پوشیدہ بات یہی دکھائی دے رہی ہے تو اس سوال کے اندر مذکر ہے یہ بات اس کے وغیر سوال بنتا نہیں ورنہ آپ سوال خدا پہ کرتے کہ خدا نے ان کو کیوں منا دیا ظاہر بات ہے کہ آپ یہ مان نہیں رہے میں سمجھتا ہوں آپ کی بات آپ کو حق ہے جب تک آپ کو ثبوت مہیاں نہ ہو آپ کیسے مانیں گے اس لئے میں بڑی محتاط زبان استعمال فرمائی اور کہا کہ کچھ اسلاح کی نیت سے اٹھے ہوں گے مجھے شک نہیں مگر یہ کیا ضرورت تھی کہ اس اسلاح کی کوشش میں اپنے آپ کو نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا نمبر ایک بات نمبر دو وہ اسلاح کی کوشش تھی کیا جس کے لیے آپ نے کوئی ارادہ باندھا تھا یہ دو شاخیں ہیں آپ کے سوال کی درست ہے جہاں تک ضرورت اسلاح کا تعلق ہے آپ نے اس سلسلے میں ایک بات پہلے کہی جو تمہید کے طور پر تھی کہ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں مذاہب کے ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے یہ بھی فرمایاتا ہے آپ نے درستا تو اس پس منظر میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نبی آپ کو ضرورت نام بھی ہو اپنے آپ کو نبی کہنے کی اس صورت حال میں خدا کو ضرورت تھی کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے جس کو بھیجتا اس کو کمیشن بنا کر بھیجتا اور یہ ضرورت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب زمانہ بگر جائے جب امتوں کی وحدت ٹوٹ کے پارا پارا ہو جائے جب یہ دعوے ہر طرف سوٹنے لگیں کہ ہمارا فرقہ ہی سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں تو یہ ساری آوازیں انسانی آوازیں ہوتی ہیں اور انسانی سوچ کے برتے پر اٹھتی ہیں انسانی فکر کے نتیجہ ہوتی ہیں جتنی بھی تحریکات آج آدم اسلام میں جاری ہیں حضرت علیہ جی ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے اور مجھے خدا نے مقررت بنایا ہے اور ان کے ساتھ جتھے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بیان کیا اور وہ جتھے اس آواز کو طاقت دیتے ہیں مگر کیا وہ عمر واقعہ نہیں ہے کہ مذہب کی تاریخ میں جب کڑے دن آتے ہیں جب قومیں بکھر جاتی ہیں جب وحد ٹوٹ جاتی ہے تو انسانی کوشش کے ذریعے ان کو دوبارہ ایک وحدت پر اکٹھا نہ کیا جا سکتا ہے نہ کبھی کیا گیا ہے کیونکہ انسانی اختلاف ایک دوسرے سے انسانی بنیادی حق کے بنا پر ہے کہ تمہاری مذہب تم یہ نفیجہ نکالو میری مذہب میں یہ نفیجہ نکالتا ہوں تم قرآن کے آئے تم تو یہ سمجھتے ہو میں وہ سمجھتا ہوں اب یہ جھگڑا ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث کے حوالے سے ہو وہ کبھی منطقی مجھتیجے تک نہیں پہنچ سکتا اور ہر شخص کا ایک دعویٰ ہے اس سے زیادہ اس کی قویصیت ہے اس دعویٰ کے ساتھ اس کے نفس کی شراخت کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ایسے دعویٰ کے مقابل پر قومیں اکٹھی ہو کر ان کی مخالفت نہیں کیا کرتی مولانا موجودی کی مخالفت کیا جرست ہے لیکن سارے عالم نے پھر بھی ان کو اسلام پر یوزی سمجھا لیکن کوئی ایسی مخالفت نہیں ہوئی کہ اپنے سے نکال کر باہر پھینکا گیا ہو اور آپس کے اختلافات کے باوجود ایک شخص کی مخالفت پر ساری جمعیت اکٹھی ہو گئی ہو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا مذہب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا مگر جب قراب ہے اس تحت تو یہ ہوتا ہے پس یہ ضرورت تھی کہ چونکہ جب امتیں بگر جاتی ہیں تو اللہ کالا کی طرف سے بھیجے ہوئے کے بغیر امتوں کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی اور بھیجنے والے کی صداقت کی ثبوت میں یہ اول ثبوت ہوتا ہے جیسے کہ میں قرآن اس کہہ چکا ہوں کہ پہلے وہ لوگوں میں مرہوب ہوتا ہے حضر عزیز ہوتا ہے اور اس کے باوجود ایک رات ایسا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ اپنے بھی ساتھ سوڑ دیتے ہیں اور شدید مخالفت پہچانہ کرنا پڑتا ہے یہ اس کی صداقت کی پہچان کے لیے ضروری ہے ونہا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو بے وجہ دکھوں میں سے گزارتا ہے اس کی سچائی کے امتحان کے بغیر اس کے اردگید مضبوط ایمان لانو والوں کی جماعتی کٹھی ہونے سکتی اب جتنی دوسری مومنٹس ہیں جس میں انسان نے خدا کا نام نہیں لیا یہ تو ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے کہ خدا یہ کہتا ہوگا اس سے آرے نہیں بڑھے کسی میں نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں خود مقرر فرمایا حدایت دی کہ یہ کہو اور اس آیت کا یہ مضمون ہے اس آیت کا یہ مطلع ہے کسی انہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا اس لئے ان کے ساتھ وہ مخاطب بھی نہیں ہوئی اس لئے نہ ان کی سچائی کا امتحان ہوا نہ ان کے ماننے والوں کی سچائی کا امتحان ہوا مگر جب خدا کسی کو کھڑا کرتا ہے تو دورہ فائدہ یہ ہے کہ نبی کی صداقت کا امتحان دی اس کی اپنے ثبات قدم سے بے نفسی سے سب کچھ ہاتھ سے جاتا دیکھنے کے باوجود اپنے دعویٰ پر استقلال سے قیام کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتا ہے اور ادلا ثبوت لاکھوں کی صورت سے خیار کر جاتا ہے ہر شخص جو اس جماعت میں آتا ہے وہ آگ سے گلر کے آتا ہے وہ فونوں بھی سیجھ پر چل کے نہیں آتا اس کو گالیاں لی جاتی ہیں اس کے خلاف مخارفتوں کی آریاں بڑھکائی جاتی ہیں اس کی جہدادیں چین لی جاتی ہیں بساقات مان باپ اس کو اپنے حق کے اس وراثر سے محروم کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک گواہی ایک سچا نہیں رہا اور بہت سے ایسے وجود اس کے اردگیت کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا کردار اس کی سچائی کی نشانی ہے اگر اس نے یقین نہ کیا ہوتا اگر اس کو کامل اعتماد نہ ہوتا اس شخص میں کچھ سچائی کی علامتیں ہیں تو وہ اپنی دنیا دعوی پر نہ لگا دیتا میز اس خیال سے کہ شاہ سچا ہو کامل یقین کہ بغیر انسان اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں سے لوٹا نہیں سکتا اس وعدے پر کہ جنت میں جاؤں گا اس وعدے پر بھی اگر ہو اگر تو جنت کا خیال ہی درپیش نہیں ہوتا اسی صورتوں میں جنت ہو یا نہ ہو جو نے حضرت عدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے وہ جنت کے دعویٰ کے مطابق جنت کے عبادے سے نہیں دیا بلکہ آپ کی صداقت کو پچھان کر دیا ہے پھر ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ آپ کا دامنے چھوڑ دیتے ہیں پس ایک سچے میں اس گھر سچے پیدا کیے ایک سچے کی مخالفت نے مخالفت حاصل کرنے والے یا مخالفت کا نشانہ بنایا جانے والے اور سچے پیدا کیے جو سبات قدم کے ساتھ قائمے ہیں کوئی طاقت ان کو اپنے رستے سے اٹھا نہیں سکتا یہ دوسری وجہ ہے کیوں خدا کو اپنی طرح سے کسی کو مقرر کرنا پڑتا ہے پھر جو ان مصیبتوں کے بعد دین کو قبول کرتے ہیں کیونکہ محس اللہ کرتے ہیں انہوں پھر خدا والوں کے علامتیں بائی جاتی ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی جہدادیں لٹا جیں خدا کے نام پر اور پھر کرپشن کی بجبستی میں مبتلا رہے ہیں وہ بجانچین شکرہ کریں دنیا کی حبث اسی طرح جاری رہے کیونکہ یہ تزاد ہے کردار کا ایک طرف اپنی چیز اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی خدا کے نام پر یوں چھوڑ دی جیسے اس کی کوئی قیمت نہیں دوسری طرف تھی ہمیاں تمہارے ہیں یہ ہو نہیں سکتا تو سوسائیٹی کی اصلاح کیلئے ضروری ہے یہ ناممکن ہے کہ کرپ سوسائیٹی محض جماعتوں کے قیام سے ضرورت ہو جائے نہ کبھی دنیا میں کسی نے ایسا ہوتا دیکھا ہے نہ اب ہو رہا ہے پاکستان میں یا دوسری دنیا میں کتنی بڑی بڑی جمعاتیں قائن ہوئی ہیں کتنی بڑی دین کی باتیں ہوئی ہیں کتنی بڑی دین سے وابستہ حکومت کے قیام کا اعلام کیا گیا جائے حق کی تاریخ کو بہت حلانی نہیں ہے کتنی بار زبدستی مسلمانوں کو نماز پر قائم کرنے کی کوشش لی گئی کتنی بار یہ کہا گیا کہ وہیانوں چھوڑ دو اسلام کی طرف آ جاؤں اب تمہارا قانون تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جس طرح چاہو اسلام پر عمل کرو اور پھر قانون نے پورے حفاظت دی کیا آج سے دس سال پہلے دیانت داری کا میار پاکستان کا وہی ہے وہی تھا جو آج ہے کیا یہ پریسپیس سے نیچے نہیں گر چکا کیا تیزی کے ساتھ سارا ملک بداخلاقی اور بہیائی میں اس طرح بگٹتنی دورڑا جیسے کسی پہاڑی کی چوٹے سے کسی کو نیچے پھین گیا جائے یہ کیسے رک سکتے ہیں نہ رک سکتے ہیں نہ رکے اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ مذہب کے نام پر جماعتیں قائم کرتے ہیں ان کو خدا کی تائید حاصل نہیں ہوتی ان کی اپنے مقاصد ہوتے ہیں وہ اپنے گز جتھا کٹھا کرنا چاہتے ہیں اس لیے جتھے والی آوازیں دیتے ہیں لیکن ان کے ماننے والے ان کے مریض اغوا کریں لیوکے بچوں کی زندگیوں چھین لیں ماں کے سکون لیوٹ لیں جو چاہیں کریں آگے لگا دیں گھروں میں اغوا کر کے پیسے مانگیں اور نہ دیے جائیں تو بچے سے بکا دیے جائیں جا چوری ڈاکا اغوا قتل مزیدوں بی ہو مزیدوں سبائی بی ہو وہ مولی گلین کیسے آ رہی ہے اس کا سبر و سکون لٹا کیوں نہیں صاف ظاہر ہے کہ یہ سارے خدای کے داوہ جا رہے ہیں ان کی مانوگے ان کے سانسال جھکاؤگے تو تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرتے پھر ہو تمہارے اسلام کو کوئی گزم نہیں ہم تمہارے اسلام کی حفاظت کریں یہ قوم ہوتا ہے تمہاری طرف کیا ہم سے دیکھتے مالا مگر ہمیں نہ چھوڑنا ہمارے فرقے کو چھوڑا تو پھر ہم تمہیں سبق سکھائیں گے ورنہ میں پس ہر فرقے کے امام نے اپنے فرقے کے لوگوں کو عملاً جو ہر قسم کی کھلی چھٹی دے دی ہے اس کے نتیجے میں اسلام کا نام صرف نام ہے وہاں حقیقت اسلام موجود ہی نہیں ہے حقیقت اسلام موجود ہو تو تقوی دکھائی دے بزاروں کے حالات بدل جائیں انسان دوسری عورت پر بری نظر اٹھانے کے تصور بھی نہ کرے بچے اغواہ کرنا اور قطر کرنا کونسا اسلام سکھاتا ہے یہ جن سے برانوں کے پیچھے یہ لوگ ہیں انہوں نے پھر نوٹس لیا کہ وہ نکلے ہیں گلیوں میں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ وہ گلیوں میں لکھنے کے لیے ہونے دیں گے تو وہی ماننے والے ان کی پیچھے پتر لے کی طرف بلاتے ہیں تو لبیق لبیق کہہ کے ساری قومت کے گل کٹھی ہو جاتی ہے کیا کبھی خدا کے کسی رسول نے اس نام پر لوگوں کا اپنے گل کٹھا کیا تھا کہ آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں کہ سب کے گھروں کو آگے لگا دو بچوں کو اغواہ کر لو ان کو لوٹو یتیموں کی جہدادیں کھا جاؤ دیواؤں کے اموال لوٹ لو جھوٹے مقدمے کرو اور دن رات دنیا کی فکر رہے جہدادیں بنانے کی اور سیاست بھی کرو تو مسلسل جھوٹ کی سیاست کرو عدالتوں میں جاؤ تو جھوٹ سے مسلح ہو کر جاؤ ورنہ تمہارا کوئی عملتوالی کوئی عمل نہیں یہ اسلام ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ کھل انکھلا دیکھ سکتے ہیں یہ بنیادی فرق ہے جب تک خدا کی طرف سے کوئی مقرر ہو کے نہ آئے اس کا نام نبی رکھیں بغیر نبی رکھیں خدا کی طرف سے ایک آنے والا لازم ہے اس کے بغیر سوسائٹی کی اصلاح ہو نہیں سکتے اور قربانیوں سے رستوں سے گزارے بغیر کوئی قوم دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتی